دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی زبردست ڈراما سیریل پردیز کی کاسٹ کے بارے میں جس میں ہم آپ کو اداکاروں کی اصل نام بتائیں گے اور اس کے علاوہ وہ اس ڈرامے میں کام کرنے کے لیے کتنے پیسے لیتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے واپس آ جائیں تو دوستو سب سے پہلے اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے ہنا جاوید جو کہ ایک زبردست اداکار ہیں یہ سنا جاوید کی بہن ہے یہ اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کے چالیس ہزار روپے لیتی ہیں اس کے بعد اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے اتی کا اوٹھو اتی کا اوٹھو ایک سینئر اداکار ہیں یہ اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کے پچتر ہزار روپے لیتی ہیں اس کے بعد اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے عبداللہ فرطلہ عبداللہ فرطلہ اس ڈرامے میں چالیس ہزار روپے ایک اپیسوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد عمر شہزاد بھی اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے عمر شہزاد ایک بہترین اداکار ہیں یہ اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کے پچہ ہزار روپے لیتے ہیں اس کے بعد یاسر علی خان اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے یہ اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کے پینتیس ہزار روپے لیتے ہیں اس کے بعد اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے بشرا انساری بشرا انساری ایک سینر اداکار ہے یہ اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کے اسی ہزار روپے لیتی ہیں اس کے بعد گوھر رشید اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں یہ اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کے پچہ ہزار روپے لیتے ہیں اس کے بعد اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے افان وحید افان وحید ایک مشہور اداکار ہیں افان وحید کا مشہور ڈراما شہنائی اس وقت ٹی وی پر چل رہا ہے جس میں لوگوں نے افان کے ایکٹنگ کو بہت پسند کیا ہے یہ اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کے 80,000 روپے لیتے ہیں اس کے بعد اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے دورے فیشن دورے فیشن اس ڈرامے میں اللہ کی جوہر دکھائیں گی دورے فیشن اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کے 35,000 روپے لیتی ہیں اس کے بعد اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے سرمت کوسٹ سرمت کوسٹ ایک پرانے اور سینئر ایکٹر ہیں انہوں نے کومک رول بھی بہت اچھے سے کیا ہے لیکن اس ڈرامے میں یہ ایک سینئر کردار میں نظر آ رہے ہیں یہ اس ڈرامے میں ایک اپیسوڈ کے 75,000 روپے لیتے ہیں اس کے بعد اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہے شائستہ لودی شائستہ لودی نے کافی پہلے کچھ ڈرامے کیے تھے اس کے بعد شاہد سالو دی شوپیز انڈسٹی سے دور ہو گئی تھی لیکن اب انہوں نے ڈرامے میں واپسی کی ہے اور اس ڈرامے میں سرمت کوسٹ کی بیوی کا کردار نبھا رہی ہیں تو دوستو اگر ہم اس ڈرامے کی اسٹوری کی بات کریں یہ ڈراما ایک فیملی ڈراما ہے جس میں شوہر اپنی بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے باہر جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں رہ کر اپنی بیوی بچوں کا فیوچر نہیں بنا سکتا لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیسو سے زیادہ اسے اپنی بیوی بچوں کی فکر یہاں رہ کر کرنی چاہیے مگر اس کی بیوی اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور یہاں اس کی بیوی بہت عذیتوں کا سامنا کرتی ہے تو دوستو اس ڈرامے کی اسٹوری بہت ہی پیاری اور لا جواب ہے یہ ڈراما اے آر ویڈیجیٹل پر بہت ہی جلد آ رہا ہے مزید ڈراما سیریل اور ریویوز اور پروموز کیلئے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو